آگے انہوں نے سوال کیا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں اور ہماری عادت ہے کہ بچوں کو دوا پلاتے وقت بھی بسم اللہ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دوا پلاتے وقت بسم اللہ نہ کہو بلکہ یا شافی یا کافی کہو یہ درست ہے دیکھیں یا شافی یا کافی دوا پلانے سے پہلے پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے دوا پلانے سے پہلے یا شافی شفا دینے والے ہیں کفایت کرنے والے یہ لفظ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھلائیں بہت سے لوگ بولتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے دعوہ کھلائیں تو میان بسم اللہ سے کیا آتی برکت بیماری میں کیا آ جائیں گی برکت تو میں دیکھو ایک چھوٹا سا حصول مطلب بیو خوفی کی بھی حد ہوتی ہے دعوہ کھارے تو دعوہ کے لئے بسم اللہ پڑھ رہے نا اس نے برکت آئے یا بیماری کے لئے پڑھ رہے بسم اللہ بیماری برکت آئے بلی اخل میری کیا بول رہی ہے دوا میں کھا رہا ہوں تو بسم اللہ پڑھوں گا تو میں امید کر رہا ہوں کہ دوا میں برکت آئے کہ دوا کم زیادہ اثر کرے کیا بیماری میں برکت آئے بیماری زیادہ بڑھ جائے مطلب اخل بھی کچھ ہوتی اگر اخل کو باستعمال کرے تو بہت ساری باتیں انسانی بیدت خرافت چھوڑ دیں گا اگر میں بسم اللہ بول کے کھانا کھانا چاہ رہا ہوں تو کیوں بسم اللہ بھجیل السبب کو موٹا آدمی ہے بسم اللہ ب��و semic wij مرکے مت کھاؤ کیوں تو برکت دور آجیں گی تمہارے جسم میں موٹے ہو جائیں گے تو بولے گا برکت کھانے میں آنا جسم میں نہیں موٹا نہیں آنا کھانے میں آنا تو میں بل رہا ہوں اخل کا تخواہدہ تو یہ ہے بیماری برکت ہے بیماری میں کیسا آئیں گی آپ بسم اللہ دوا پر بول رہے ہیں تو دوا برکت ہو جائیں گی دوا جلدی اثر کریں گی بیماری کیوں بابرکت ہوں کی مطلب آخل بھی کوئی چیز ہوتی بہر اللہ رحم کریں تو بہلے وہ اپنے آخل کی بنیاد پر دیکھ شہریت کو چھوڑتے ہیں بسم اللہ نے بڑھنا بہلے دوا کھائیت اس لئے دوا بیماری برکت آدمی بیماری میں نہیں آتی برکت دوا میں آئیں گے ہر کام سے بہلے بسم اللہ کرنا ہے بہر اللہ بسم اللہ پڑی یا شافی یا کافی ثابت نہیں